بھارتی فضائیہ کے پارٹ ابینندن کو تو سب ہی جانتے ہوں گے جن کو ستائیس فروری دو ہزار انیس کو پاکستان نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب ان کا تیارہ پاکستانی فضائی حدود میں مارا گیا تھا پاکستانی حکام نے اسے حراست میں لے کر پوچھ کچھ کی ابینندن کی گرفتاری اور پوچھ کچھ کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا پاکستان کی وزیراعظم عمران خان نے یکم مارچ دو ہزار انیس کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر ابینندن کی رہائی کا اعلان کیا ابینندن کو واگا بورڈر کروسنگ پر ہندوستانی حکام کے حوالے کیا گیا جسے پاکستان کی سفارتی فتح ہوئی تھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اسی طرح ایک سوویٹ پائلٹ جس کو پاکستان نے رہا کیا تھا لیکن یہ بات ہے نائنٹین ایٹی ایٹ کی تو چلیے آپ کو وہاں لے چلتے ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں اگست نائنٹین ایٹی ایٹ کی اس صبح سوویت جنگی تیارے کا ملبہ تو پاکستانی علاقے میران شاہ کی قریب مل گیا لیکن اس کا کوکپٹ خالی تھا ملبے کے مقام پر پہنچنے والے پاکستانی اہلکاروں کا خیال تھا کہ شاید یہ پائلٹ پیدل ہی افغانستان فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہوگا حقیقت میں تیارے کا پائلٹ اسی کوشش میں تھا لیکن اسی دوران قریبی گاؤں کی ایک خاتون جو گھر سے رفاہ حاجت کے لیے باہر نکلی تھی نے جب زیر جامع میں ملبوس ایک چھے فٹ لمبے خوبصورت شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں گہری سب اور منچیں بوری تھی تو فورن گھر لوڈ کر اجنبی کی موجودگی کی اطلاع دی کچھ ہی ریر میں قبائلیوں کا ایک گروہ اس پائلٹ کو شلوار کمیز پہنا کر پاکستانی حکام کے سامنے خرا کیا گیا آٹھ دن تک پاکستان میں قید رہنے والے اس پائلٹ کا نام کرنل الیکزینڈر رٹسکوئی تھا جو تین سال بعد سوویت یونین کے نائب صدر بھی بنے سوویت یونین کے پاکستان کے ساتھ تعلقات تب مخالفانہ ہو گئے تھے جب دسمبر 1979 میں افغانستان میں سوفیت افواج داخل ہونے کے بعد پاکستان امریکہ کی ظاہری اور خفیہ مداد کا ایک راستہ اور لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی پناہ گاہ بن گیا تھا سیکیورٹی امور کے ماہر سیبیسٹین رابلین اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ سوویت اور افغان بمبار تیاروں نے مخاجر کیمپو کو تباہ کرنے کے لیے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونا شروع کر دیا تھا صحافی سٹیفن آرویز مین کے مطابق تیرہ سو سے زائد بار دراندازی میں مخاجر کیمپو پر بمباری کی ان محمار کے نتیجے میں تین سو سے زیادہ افغان مخاجرین ہلاک ہوئے اسی تناظر میں پاکستان کے تاب فوجی حکمران جنرل زیاء الحق نے امریکی صدر ریگن کی انتظامیہ کو چالیس ایف سولہ تیاروں کی فروغ کی اجازت دینے پر قائل کیا اور یہ تیاریں نائنٹین ایٹی تھوی سے نائنٹین ایٹی سکس کے درمیان میں پاکستان کو ملے نائنٹین ایٹی سکس کے وز سے پاکستانی فضائیہ کی توجہ زیادہ تر حملہ آور تیاروں کو ڈھرا کر بھگانے پر رہی لیکن بعض اوقات مدبیر بھی ہوئی سباسٹین روبلنگ کے نیشنل انٹرس کے لئے تحریر کردہ مضمون کے مطابق نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب سوویت زمینی افواج کا افغانستان سے انخلاق ہو رہا تھا تو سوویت اور افغان فضائیہ نے تباہ ہوتی افغان کمیونسٹ حکومت کو بچانے کی آخری کوشش میں ایک زبردست بمباری مہم شروع کر دی آٹھ اگست کی رات کرنل الیکزینڈر رٹسکوئی سست لیکن مسلح ایس یو ٹوئنٹی پائی فراغ فوٹ ٹیاروں کی ایک ٹکری کی قیادت کرتے ہوئے پاک افغان سرحت کے بلکل قریب واقعے فارٹا کی شمالی وزیرستان ایجنسی کے ایک قصبے میران شاہ میں پناہ گزین کیمپ پر حملے کے لئے آئے تھے گروہ بے آفتاب سے آدھ گھنٹے پہلے کا وقت تھا جب پاکستانی ریڈار پر کنٹرولر سکواڈرن لیڈر توفیق راجہ نے ان کا پتہ لگایا اور سکواڈرن لیڈر اتھر بخاری ان سے نمٹنے کو لکھے سیبیسٹین روبلنگ کے مطابق پاکستانیہ علاقے ہنگو کی فضاء میں انہیں بتایا گیا کہ حملہ آور افغانستان واپس جا رہے ہیں انہوں نے اپنے جہاز کی رفتار کم کی اور بنو کے شمال میں دس ہزار فوٹ پر گشت کرنے لگے لیکن اگلے پچاس منٹ گیر معمولی تھے پی آئی ای اینڈ ایوییشن فورم نے اتھر بخاری کی حوالے سے لکھایا کہ کنٹولر نے حدف کے بائیں جانب تیس کے زاویے پر پندرہ نوٹیکل میل ہونے کا بتایا روبلنگ نے لکھایا کہ پاکستان کے ٹیل چوپرز کے نام سے مشہور فائٹر سکواڈرن کے ایف سولا نے انہیں باؤنس تو کیا تو رکسکوئی نے ایک پاکستانی تیاری کی جانب ہارٹن لیا شاید یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے جہاز کی دن کا رخ بدلا تو گرم ہوا کا پیچھا کرتا ان کے جانب آتا میزائل گمراہ ہو جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ یہ میزائل تمام پہلوں سے اہداف کو مارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا میزائل لگنے سے رٹسکوئی کے انہیں والے ٹینک کے دو ٹکرے ہو گئے رٹسکوئی نے بعد میں ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے جہاز کو زمین سے ریڈار گائیڈیڈ میزائل کے ذریعے مار گرائے گیا اور یہ ماننے سے انکار کیا کہ بخاری نے صرف ایک میزائل استعمال کیا رٹسکوئی کے فورمیشن کے باقی تین ارکان افکان سرحد پار کر گئے تھے اس واقعی کی تاریخ کے بارے میں بھی مختلف آرہ موجود ہیں فضل حسین ایوان کا دعویٰ ہے کہ یہ چار اگست کو پیش آیا تھا جبکہ چند حوالوں میں آٹھ اگست کی تاریخ کا بھی ذکر موجود ہے جہاز کا ملبہ اٹھانے والی پاکستانی فضائیہ کی تین کے ایک رکن سابق افسر خالد محمود نے اپنی کتاب مائی ہوریزون مائی اٹیٹیوڈ میں تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے انہوں نے لکھا کہ بویا تک پہنچنے میں ہمیں ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا ملبہ سرک کے بلکل سات پڑا تھا بائیں بازو کا آؤٹ بورڈ آدھا گائب تھا چونکہ میزائل مارک گیا تھا شاید بازو پر اس کا ایک حصہ ہوا میں ٹوٹ گیا تھا یہ ایک کلومیٹر سے بھی کم دور ایک تنگ گھاٹی کے اس پار پڑا مل گیا ملبے کا معینہ کرتے ہوئے ہم نے پائلٹ کی باقیات کی تلاش کی لیکن کچھ بھی نہیں ملا شام تک میں نے سوچا کہ حادثے کوئی چوبیس کنٹے ہو چکے ہیں پائلٹ اب تک افغانستان سے فرار ہو چکا ہوگا لیکن میں سب سات بجے کے قریب بیدار ہوا اور جب ہم ناشتہ ختم کر رہے تھے تو میں نے باہر میس کے لون میں بہت حل چل دیکھی باہر نکل کر ہم نے دیکھا کہ تقریباً تیس قبائلیوں کا ایک گروپ ایک شخص کو گیرے ہوئے ہے جس نے پیوند لگی شلوار کمیز پہن رکھی تھی پاؤں میں جوتے تھے جنہوں نے برسوں سے پالش نہیں دیکھی تھی وہ بھی بغیر جرابوں کے وہ تیس کے دہائی کے اواکر یا چالیس کی دہائی کے اوائل کی عمر کا ایک خوبصورت آدمی تھا تقریباً چھ فٹ لمبا چورہ سینہ اور چپٹا پیٹ تھا گہری سبزانکیں بری اور اچھی طرح سے کٹی ہوئی بوری بوری مونچے تھیں وہ گرائے گئے جہاز کا سوویٹ پائلٹ تھا اس سے پہلے افغانستان میں بھی جنگ کے دوران میں رٹس کوئی کے تیارے کو دو بار مار گرائے گیا تھا لیکن وہ دونوں موقعوں پر باہفادت باہر نکلنے میں کامیاب رہے تھے یہ تیسرا موقع تھا پاکستان فضائیہ کے سابق افسر خالد محمود اپنی کتاب مائی ہوریزون مائی اٹیٹیوڈ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ باہفادت جہاز سے باہر نکلا تھا اور دو راتوں اور ایک دن تک گرفتاری سے بچا رہا شاید دن میں چھپتا تھا اور رات کو سرحد کی طرف بڑھتا تھا صبح صویرے اپنے زیرے جامعہ میں ایک کھیت میں سوتے ہوئے پکرا گیا تھا اس جگہ کے قریب ایک گاؤں تھا یہاں اسے پکرا گیا تھا اسے گاؤں کی ایک عورت نے دیکھا جو صبح کے وقت کھیتوں میں رفاہ حاجت کے لیے نکلی تھی اسے دیکھ کر وہ باگتی ہوئی واپس آئی اور گاؤں کے لوگوں کو اطلاع دی جنہوں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور اسے وہ پرانی شلوار کمیز پہنا کر میس میں لے آئے گیر سرکاری تفتیش میں اس نے ایسے برطاؤ کیا جیسے وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتا ہم نے جانا کہ وہ چالیس سال کا تھا اور سوویت لراکہ تیارے کے ایک ونگ کی کمانڈ کر رہا تھا ہم نے ان تمام سوویت لراکہ تیاروں کے نام لیے جو ہم جانتے تھے اور اس نے کہا کہ اس نے ان سب کو ارائیا ہے اسلام آباد میں رٹسکوئی سے بقاعدہ پوچھ کچھ کی گئی اور آخر کار تقریباً آٹھ دن کی قیاد کے بعد سولہ اگست نائنٹین ایٹی ایٹ کو اسلام آباد میں سوویت سفارت کھانے کے حوالے کر دیا گیا خالد محمود لکھتے ہیں ان دونوں سوویت یونین بار بار یہ الزام لگا رہا تھا کہ پاکستانی پائلٹ افغانستان کے اندر سے افغان پائلٹوں کے ساتھ مل کر جھنگ میں بھر چر کر حصہ لے رہے ہیں دنیا کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ حقیقت میں یہ سوویت پائلٹ تھے جو پاکستانی حدود میں اہداف پر حملہ کر رہے تھے حکومت پاکستان نے پائلٹ کی حوالگی کو یقینی بنایا پاکستان ٹیلی ویژن کے شام کی خبرنامہ میں سوویت سفارت کھانے کو مناسب کبرج بھی دی گئی سٹیف کول نے اپنی کتاب گوسٹ وار میں لکھا ہے کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے رٹس کوئی کو بچانے کے لیے مداخلت کی تانکہ جنیوہ معایدے اور افغانستان سے سوویت انخلاح میں کوئی رکواوٹ نہ ہو ائر کمورڈر کیسر توفیل نے اپنی کتاب گریڈ بیٹلز آف پاکستان ائر فورس میں افغان جنگ کے دوران پاکستانی حدود میں گرائے جانے والے سوویت یا سوویت ساختہ افغان لراکہ تیاروں کی تدار پانچ لکھی ہے جن میں رٹس کوئی کا ایسیو ٹونٹی فائف تیارہ بھی شامل ہے واپسی پر رٹس کوئی کو سوویت یونین کا ہیرو گردانہ گیا اور نائنٹین نائنٹی تھری میں بغاوہ کی کوشش کی قیادت کرنے سے پہلے وہ بورس یلسن کے ماتحت روس کے نائب صدر بن گئے اس عہدے پر وہ دس چولائے نائنٹین نائنٹی ون سے چار اٹوبر نائنٹین نائنٹی تھری تک فائز رہی اس کے بعد وہ روس کے صوبے کرسک کے گورنر اور روس میں آئینی بہران کے دوران مختصر عرصے کے لیے روس کے قائم مقام صدر بھی بنے خالد اچھلوڈی کی تحقیق ہے کہ روسی پائلٹ کا جہاز گرانے والے سکوارڈرن لیڈر اتھر بخاری ائر مارشل بنے وہ پاک فضائیہ میں وائس چیف اوپ ائر سٹاف کے عہدے تک پہنچے جبکہ سکوارڈرن لیڈر توفیق راجہ ائر کمورڈر کے عہدے پر ترقی پا کر ملیر ائر بیس کے سٹیشن کمانڈر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے حالات بدلے اور سوویٹ یونین ٹوٹ کر روس کی شکل میں سمٹ گیا روس کا پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون شروع ہو گیا تجزیہ کار کمال عالم نے لکھا ہے کہ پاکستان نے روس کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو تیز کرنا شروع کر دیا پاکستانی اور روسی افواز کے درمیان پہلی فوجی مشکے ہوئیں یہ ان دو ملکوں کے لیے ایک قابل ذکر اور تاریخی تبدیلی ہے جو کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کو حریف سمجھتے رہے رٹسکوئی نے دسمبر 1991 میں روس کے نائب صدق کے طور پر پاکستان کا دورہ بھی کیا موسیقی